اثر بیماری میں ایک اللہ کے لیزان پر سور دینا اور شیطان اور تابوت کے لیزان کو اپنا لینا اور اس کے ایک علامہ پہنی دا رہی ہے تراؤ اے ریسی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کثیرا منہم ان میں سے اکثر رہوں کو یتولوناللہین کفر ان کے سارے دوستین اہلِ کفر کے ساتھ ہیں آپ کی جمہوریت کا حال لیے تھا کہ ذرا سی شکایت ہوتی تھی ہمارے کسی سیاسی لیلر کو تو وہاں سینگل میں پر فون ہوتا تھا شکایت ذریع ہوتی تھی ساری اپنے اصلی آقا کو سانی دوستیاں وفائیں وہ ذریعی تھی عزیزان گرامی آپ کو اس کا ایک نقصہ دیکھا تو اور کبھی آپ نے اس پہ اکھیلے میں غور کیا تو چیندینی در آپ بھی نہیں سو سکیں گے ہم نے تو جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اور جو سنا جو حالات جسے کہ ہمارے دل زخمی ہو گئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کس طرح سے ایک ارب اور پچیس کروڑا مسلمان بے نارت ہو سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے سمجھے دیکھتے ہیں سمجھ ملی آتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ لیکن دیکھتے ہیں ہم نے چھپان ملک ساری میرے کناہیں محب باروں ڈرائی جاتا تھا یہاں کی لوگوں کو جب میں انسان بندہ ہونا تاریخ آنے ہاں کیا جائیں گے یہ ڈر تھا یہاں کی لوگوں کو اس ڈر کو ضرور کرنے کیوں ہاں چھپی کروئے کی اور عزیزان کرامی انیس سو سترہ امرت سب جنگ عظیم پوری دنیا میں ہو رہی تھی اور ایک واقعہ جنگیہ والا باقبین بھول جس میں سب انگریز بہادر کو یہ یاد دہانی کرانی تھی یا دیکھو تین سال گزر گئے انیس سو چودہ مشنگ شروع ہوئی چودہ اندرہ سولہ سکترہ سات سال گزر گئے تم نے ہم سے یہ کہا تھا کہ اگر ہم جنگ عظیم میں تمہاری مدد کریں تو تم ہمیں آر ساتھ کر دیں گے دیکھوئے ان چار سالوں میں ہمیں ہزاروں نہیں اپنے لاکھوں سکوت تمہیں دے دیئے اور وہ کھٹ مرے زبا ہو گئے تمہارے نام پہ انہوں میں اور کے انہیں کعبے پہ جا کے گوئیوں پر ساتھی اپنوں پہ ترکوں پہ جی ہمارے انہان کی فوج ہیں ہمارے انہان کی فوج ہیں ہمارے انہان کی مسلمان فوج ہیں کعبے پہ جا کے اپنوں پہ مارا ہمیں ہمیں تو اتنے قربانییں تمہارے لئے کر دی ہیں چار سالوں میں تم اپنے بارہ پورا کرو ہمیں آزادی کی تحریف تو شبو کرو اپنے بارنیمنٹ میں اس کو بھی پورا ہوتے ہوتے کئی سال لگ جائیں گے ہمیں تم تو ابتلاعی ہی کر رہے ہو یہ ایک ہم نے ذریعہ والا باہ میں علماء نے یہ جن سمنا تک ہی اس پورے دلس میں ایک گھورا تھا صرف جنرل ڈائر اور پولیس اور فوج سلام ایدی دلان کے لگ سرگو تاکیرو میاوری تاکیرو پولیس بی مصماند فوج بی مصماند فوج بی مصماند فوج بی مصماند فوج بی مصماند ایک گھورا حکم دیتا ہے کہ پانچ منٹ کے اندر اگر گلچہ ختم کرو اور ابھی پانچ منٹ پورے نہیں ہوتے وہ حکم دیتا ہے فائل اور ہمارے ہزاروں فوجی پولیس کی اعتمان مصمان وہ فائل کھول دیتے ہیں اور کن پہ فائل کھول دیتے ہیں اپنے بھائیوں پہ اپنے بزرگوں پہ اپنے علماء پہ اپنے ملک کی آرزادی کے لیے لڑنے والوں کے لیے فائل کھول دیتے ہیں اور سہکڑوں میں ہزاروں بچے بھولے مرد عورتیں کھاک کھول میں ترکھنے لگتے ہیں ایک ہنگاں لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں دیواریں پناہ رہے ہیں دھوناں گرد غبا کوئی کسی کو نظر دین آتا کوئی مصول لٹاڑے چلے جا رہا ہے بازوں صرف ٹرنکیٹ میں مالی گئے اٹھارہ سوستان کے بعد تو سب سے بڑا مقتل تھا وجہ کی مالے بات دوستوں میں ایک سوائی پوچھتا ہوں اس میں ادھیان دے گا ہمارے ہزاروں فوجیوں نے ہزاروں سپاہیوں نے اپنوں کو تو دھوننا نا یا اگر اس سارے ہنگامے میں کوئی شخص اگر ایک گوری جنرل اندائر کو مار دیتا ہے پتہ بھی نہیں صرف کس نے ماری ہے سو چیز مولکم اسی بجمہ میں کڑھاتا نا اسی بجمہ میں کڑھاتا نا اسی بجمہ میں کڑھاتا اسی بجمہ میں کڑھاتا اسی بجمہ میں کڑھاتا وہ انہی کے اندر کھڑا ہوا تھا اگر ہمارے مسلمان سپاہی ہزاروں گھولیاں اپنے علماء کی طرف اپنے بھائیوں بہنوں کی طرف داکھ سکتے ہیں تو بیار ایک وہی غلطی سے جنرل اندائر کی سینے میں اداع دیتے کہ تُو کون ہے ہمارے بھائیوں مربانے والا کس طرح خیال نہیں کسی کو سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ اُدھر وہ فادانیاں تھی کہ اُس کی تو حفاظت کرنی ہے وہ مارنا کس کو ہے انتا اُدھر شاہ بخاری سے لوگوں کو مارنا ہے اب اُدھر کلام آزادے سے لوگوں کو مارنا ہے یہ لوگ قتل کے قابل ہیں ان کو پکڑو ان کو مارو اب اس آیت پر غور کریں تَرَا قَثِيرًا مِنْهُمْ ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ اس حالت میں دیکھیں گے يَتْوَلَّونَ الَّذِينَ كَافَهُمْ کہ انہوں نے دوستی گاٹھی ہوئی ہے ان لوگوں سے تو کافر ہیں لَبِئِ سَمَا خَتَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسَا ان کے نفس نے ان کے لئے دو آگے پھیجا ہے وہ بہت برا ہے جو آمائی کر رہے ہیں وہ بہت برے ہیں ان کا نتیجہ سوائے اس کی ہے اللہ ان پر خزبناک ہو گیا ہے وَفِلْعَذَابِهُمْ خَالِدُونَ وَاللَّهُ جَوْ عَذَابِ ان کو دے گا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے ہیں وَلَوْقَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْنَبِيِ اگر یہ لوگ اللہ پہ ایمان لانے والے ہوتے اور کسی نبی پہ ایمان لانے والے ہوتے نوسا پہ، عیسا پہ یا کیا پہ، قابود پہ رہنو صلات و سلام کسی نبی کے بھی اگر یہ نام لیوہ ہوتے ہیں تو بدھ پرس کہلے مکہ کے دوست نہ بنتے ہیں مشرقین کے دوست نہ بنتے ہیں اسے نام کر ساتھ دیتے ہیں لیکن یہ یہود اور یہ نسارہ یہ دم کرتے ہیں حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا حقیقتی نہیں ان کے لئے ہیں اگر یہ کسی نبی پہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور کسی ایسی کتاب پہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں جو اللہ کے کسی رسول پہ ناصر ہوئی ہے صحیح ایمان لانے والے ہوتے ہیں تو ہو نہیں سکتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوڑ گئے یہ موسیٰ کینے کے مکہ کے ساتھ دیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے مرتا قضو مولیاء ان کو کبھی دوست نہ بناتے ولیکن کثیر من ہم فاسقوں لیکن حقیقت یہ ہے ان میں اکثریت من لوگوں کی ہے جو نافرمان تو فاسق ہے